نمشہ دوستو فرن انڈیا میں آپ کا سفاگت ہے آئی پین دوزار پیس کے 32 مقابلے میں مومبائی انیس نے کولکاتا نائٹ سائیڈر کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا اس سیزن میں مومبائی کی یہ لگتار پانچ بھی جیت ہے مومبائی انیس کی ٹیم نے اپنے بیجی ابھیان کو کولکاتا نائٹ سائیڈر کے خلاب بھی چاری رکھا آئی پین دوزار پیس کے 32 مائچ میں روہی تین کمپنی نے کیکیا ٹیم کو قراری شکست دی بتا دیں اس سیزن دوسری بار ٹیم نے کیکیا ٹیم کو دھول چٹائی ہے گید باجوں کے دمدار پردرشن کوینٹن ڈی کوک اور کپتان روہی شرما کے شاندار پاری کے چلتے مومبائی نے اس مقابلے میں آسان جیت کو اپنے نام کیا کپتان روہی شرما ٹیم کی اس ایک طرفہ جیت سے کافی خوش دکھائے دیے اور انہوں نے بتایا کہ کولکتہ کے سب سے خطرناک بل لباس آندرے رسیل کے خلاف ٹیم نے اسپیشل رنیتی تیار کی تھی جو کی سفل بھی رہی روہی شرما نے جیت کے بعد کہا چیز کرتے ہوئے میچ کو جیتنا کافی اسپیشل رہتا ہے اور اس سے ٹیم کو کافی کانفیڈنس بھی ملتا ہے ہمیں ٹونامنٹ کے شروعاتی میچوں میں زیادہ چیز کرنے کا موقع نہیں ملا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بیٹ اور بول دونوں سے ہی اس میچ میں بڑھیا پردرشن کیا یہ اسی طرح کا پروفارمنس تھا جیسا کہ ہم چاہتے تھے اس میچ کی شروعات سے ہی کافی اچھا کھیلے میں میچ اپ میں کافی وشواس رکھتا ہوں اور ہماری ٹیم کو اس کے چلتے سفلتا بھی ملتی ہے میچ اپ کو سمجھنا کافی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو سوج بوجھ سے بھی کام لینا ہوتا ہے کپتان روز شرما نے آندری رسیل کو آؤٹ کرنے کو لے کر بنائی رنیتی پر کہا کھرونال اور راہوٹن لے بھی رسیل کو گیندباجی کری بال گریپ اور ٹرن کر رہی تھی اس وجہ سے میں نے چانس لیا لیکن مجھے پتا تھا کہ جسپرید بھوم رہی وہ گیندباج ہیں جو رسیل کو روک سکتے ہیں اور ان کا ویکٹ چٹکا سکتے ہیں بتادے ہٹمن نے اس میچ میں بلے سے شاندار پاری کھیلنے والے ونٹن ڈی کاؤک کی جم کر تاریف کرتے ہوئے کہا میں ان کے ساتھ بلے بازی کرنا پریفر کرتا ہوں وہ پاری کی شروعات کے ساتھ ہی گیندباج پر شورٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں پہلے استطیق کو پرختا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ جیسے کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے دوں اور ان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی پریسر نہ بنے یہ ٹونامنٹ کافی فنی ہے ایسے میں ہم کو فوکس کرتے رہنا جروری ہے ہم نے کئی ٹیموں کو لگتار میچ ہاتے دیکھا ہے ٹیم کے کھلاڑی کافی بھوکے ہیں انہوں نے پچھلے لگ بھل چھے مہینے سے کرکٹ نہیں کھیلا ہے چاہے میں بات کروں اشان کشن کی یا ہاردک پانڈیا کی یہ دونوں ہی کھیلنا چاہتے ہیں اور جیتنا چاہتے ہیں بتانے ممبائی انیلز کی ٹیم کا پردرشن اس سال کافی شاندار رہا ہے ایپیل دو جاربیس کے پلی آف میں جگہ بنانے کے لیے اب مہج دو جیت کی درکار ہے ٹیم کا اگلا مقابلہ ربیوار 18 اکٹوبر کو دوبائی میں کنگ سلویں پنجاب کے خلاف ہوگا فیلہال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ون انڈیا موسیقی